اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خبر ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور فلیٹ کے حوالے سے بھی آپ کو کافی ساری انفارمیشن دوں گا امان نے بہت ہی بری خبر سنا دی ہے آٹھ اپریل سے اس نے تمام ویزٹ ویزا ایکسپریس ویزا پر پابندی لگا دی ہے اور آٹھ اپریل کے بعد امان میں انٹری بھی بند ہو جائے گی جتنی بھی غیر ملکی ہیں ان کے لیے اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ امان میں وہ لوگ انٹری کر پائیں گے جو امانی نیشنلٹی رکھتے ہیں یا جو جن کے پاس امان کا اکامہ ہے جو غیر ملکی اکامہ ہولڈر سے ان کے لیے بھی انہوں نے پراسز بنائے ہوئے اس پراسز پہ وہ انٹری کر سکیں گے فردر انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ رمضان میں کرفیو رہے گا رات نو بجے سے صبح چار بجے تک تو جو بندے انڈریسٹ لے رہے تھے امان کے راستے سعودی رف جانے کے لیے تو ان کے لیے یہ ایک بہت ہی بری خبر ہے میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ فیلال تھوڑا سا انتظار کر لیں آپ لیکن جو سچویشن ہے وہ کلیر ہو جائیں اور اب میں آپ لوگوں کو انٹرنیشنل فلائٹس جو پاکستان سے ڈاریکلی ٹریول کریں گے سعودی رف اس کے حوالے سے بتاتا چلو آج ہمیں اپنے ٹریول ایجنٹ سے انفارمیشنز ملی ہیں کہ سعودی ایرلین کے جتنے بھی ٹکٹ لوگوں نے کیے میں وہ ریفنڈنگ شروع ہو گیا اس کا اور وہ ریفنڈ کر رہے ہیں وہ ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں مزید تو جن بھائیوں نے بھی ٹکٹ کیا ہوئے ہیں وہ لازمی ایرلین سے رابطہ کر لیں اور اپنا سٹیٹس چیک کر لیں اگر کہ آپ کی ایمانٹ ریفنڈ ہو رہی ہے تو آپ ریفنڈ کر لیں کیونکہ وہ ٹکٹ مزید ایکسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں نیا ڈیٹ نہیں دے رہے ہیں ٹکٹو کے لیے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سترہ مئی کے بعد اگر فلائٹ اوپن ہوتی ہے تو نیا شیڈول جارے کیا جائے گا ریٹس کا بھی اور فلائٹ کا بھی تو ناظرین جیسا کہ یہ صورتحال ہے ہو سکتا ہے ٹکٹس کے ریٹ میں بھی اضافہ ہو تو ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ رمضان بھی آ رہا ہے تو رمضان میں فلائٹ ساری بند رہیں گی پاکستان سے ڈیریکلی فلائٹ سعودی عرب نہیں جا پائے گی تو یہ ان بھائیوں کے لیے بہت بوری خبر ہے جن کے ویزے ایکسپائر ہو رہے ہیں کیونکہ کافی کارز مجھے آ رہی ہے جو بلکل قریبی دنوں میں بندوں کی ویزے ایکسپائر ہو رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ فیلاللہ آپ اپنے ویزے نا ایکسٹینڈ کروا ہے اور فلائٹ کے شیڈول کا آپ انتظار کریں کوئی کنفرم شیڈول نکلتی ہے تو اس کے بعد آپ میڈیکل کریں اور ویزے ایکسٹینڈ کروا دیں کیونکہ یہ ایکسٹینشن لیٹر ہے ہوتا ہے اس میں بھی تین مہینے ڈیوریشن ہوتا ہے تین مہینے کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے اور باقی ائرلینڈ سے بھی میں نے کمیونیکیٹ کیا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ سترہ مہین تک کوئی مطلب فلائٹس نہیں جاری انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مطلب ہو سکتا ہے اگر کرونا وبا میں کمی آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ فلائٹ اوپن کر دیں داریکلی اور ان کے پاس ایس سچ کوئی نوٹفیکیشن نہیں آیا تو ناظرین فلائٹ کے حوالے سے جو بھی نوٹفیکیشن آئے گا میں آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا کیونکہ کیونکہ سوشل میڈیا پر کافی لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ فلائٹ دس اپریل کو اوپن ہو رہی ہے پندرہ کو اوپن ہو رہی ہے تو یہ سب جھوٹ ہے ایس سچ کوئی نوٹفیکیشن نہیں آئے بھی تک ایئر لائن والوں کو سعودی عرب کی طرف سے یعنی فلال جتنی بھی فلائٹ ہے سارے بند ہے کوئی بھی فلائٹ سعودی عرب نہیں جا رہی تو جن بھائیوں نے ٹکٹ سکیم ہے وہ لازمی اپنے ٹریول ایجنٹ سے اور ایئر لائن سے رابطہ کر لیں ریفنڈنگ کے حوالے سے اور ایکسٹینشن کے حوالے سے تو ناظرین ابھی تک یہی اپ ڈیٹ تھی ہے اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند نہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان پہ ضرور کلک کریں تاکہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ ملتی رہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ سب کو اپنے حفظ آمان میں رکھیں اللہ حافظ